بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وَأَشْهَدُ وَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدِ محترم حاضرین آپ کے علم میں اضافے کے لئے مطلع دوں کہ ابھی ہم نے وطر کے اندر جو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا ہے یہ ہم نے بھول کر نہیں کہا یہ کوئی مت سمجھے کہ امام صاحب کو سہ ہو گیا وہ سلام کر رہے ہیں نہیں ہم نے جانبوجھ کر کہا ہے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے کئی طریقے ثابت ہیں اور آپ کو ایک نقطہ بتاؤں جب کسی عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد سنت ثابت ہو آپ نے ایسے بھی کیا ایسے بھی کیا تو ہمارا حق کیا ہے کبھی اس سنت پر عمل کریں کبھی اس سنت پر عمل کریں تاکہ نبی کی ہر سنت پر عمل ہو جائے بات سمجھ میں آئی تو سلام کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقہ ثابت ہے ایک تو معمول طریقہ جو ہم سب کو معلوم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک پہلا طریقہ دوسرا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے جیسا ہم نے آج سلام فیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ تیسرا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم اور چوتھا طریقہ صرف دائیں جانب سلام فیرنا جب دائیں جانب سلام فیریں گے ایک ہی طرف تو منڈی پورا نہیں گھومائیں گے سر بس ذرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنا سر گھماتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ خلاص تو یہ چار سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام فیرنے میں ثابت ہیں تو اس میں سے کبھی اس سنت پر عمل کریں کبھی اس سنت پر عمل کریں زندگی میں کم سے کم تو ایک دو بار کر لینا چاہیے تاکہ نبی کی ساری سنتوں پر ہم عمل کر سکیں جی اس سے پہلے تفسیر کل کے درس میں ہم نے سور بقرہ کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی سور بقرہ ہی کہ آگے اللہ رب العالمین نے آدم اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا آدم اور ابلیس آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ ذکر کیا اس میں ہمارے لئے ایک بڑی نصیحت ہے کیا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو آپ کے بائیں پسلے سے حیث حوہ کو پیدا کیا اللہ نے جنت میں بیٹ دیا جاؤ عیش کرو کھاؤ پیو جو بھی کھانا ہو کھاؤ پیو جہاں بھی رہنا ہے رہو لیکن یہ ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا اللہ نے حرام کر دیا جاؤ اس سے پہلے ایک سوال میں کر لیتا ہوں آپ سے کی انسانیت سے سب سے پہلا گناہ کون سا سرزد ہوا ہاں پھل بھول گناہ نہیں ہے قتل بہت بات کا ہے نافرمانی عام چیز ہے ہر گناہ کو نافرمانی ہر نافرمانی گناہ ہے انسانیت سے سب سے پہلا گناہ اکلِ حرام حرام کھانا حرام کیسے آپ کو ابھی ہم نے یہ واقعہ ذکر کی آدم کا اللہ نے جنت میں ان کو چھوڑا کہا کہ جو بھی کھانا چاہو کھا سکتو لیکن یہ درخت کے قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ حَادِهِ شَجَرَحْفَتَكُونَ مِنَا الظَّالِمِينَ اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے اللہ نے اس ایک خاص درخت کافل آدم کے لئے حرام کر دیا تھا حرام تھا آدم پر اللہ نے منع کیا حرام تھا لیکن آدم علیہ السلام نے شیطان کے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر آدم اور حووہ دونوں نے کھا لیا تو گویا کہ اکلِ حرام یہ سب سے پہلا گناہ انسانیت سے سرزد ہونے والا سب سے پہلا گناہ کونسا ہے اکلِ حرام حرام اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے ظاہر سے بتا ہے وہ حرام ہے آدم کو منع کیا تھا اس کے کھانے سے آدم نے کھا لیا اچھا مطلق طور پر عمومی طور پر سب سے پہلا گناہ کونسا ہے چاہے وہ نوری مخلوق ہو ناری مخلوق ہو یا کھاکی مخلوق ہو سب سے پہلا گناہ کونسا ہوا ہم سب سیطان گناہ ہے نافرمانی تو بھئی سب گناہ کو نافرمانی کہیں گے سب سے پہلا گناہ کبرو تکبر گھمن گھمن اور حسد یہ سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا گناہ ظاہر اس بات ہے فرشتہ تھے اللہ کے ابلیس تھا سب اللہ کی عبادت کر رہے تھے کوئی نافرمان نہیں تھا اسے آدم کو پیدا کیا اللہ نے وعدہ کیا تھا جیسے میں روح ہوں گا سارے لوگ سجدہ کرنا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کیوں کس سبب کی وجہ سے کبر گھمن اے میں مٹی سے پیدا کیا گیا مٹی سے بنایا گیا اس کو میں سجدہ کروں گا آگ سے میں پیدا کیا ہوں آگ اوپر کو اٹھتی ہے میں بلند ہوں انا خیرم من انا خیرم من میں اس سے اچھا ہوں اس سے بہتر ہوں اس کو میں کیوں سجدہ کروں گا اسی پارے کے دوسرے صفحے میں آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا سارے لوگوں نے سجدہ کیا اس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا تو یہ تکبر گھمند سب سے پہلا گناہ ہے اس میں ہمارے لئے عبرت کیا ہے میں آدم کا واقعہ بعد میں بیان کروں گا اس میں ہمارے لئے سبق کیا ہے درس کیا ہے کہ دیکھئے آدم علیہ السلام سارے انبیاء کے سارے انسانیت کے باپ ہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے ہے کیا نہیں آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا لَمَا خَلَقْتُ بِيَدَئِ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر بھی تو سجدہ نہیں کر رہا تو اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا جنت میں رکھا ساری چیزوں کی آجادی دی ایک چیز سے معناہ کیا آدم نے صرف ایک گناہ کیا اللہ نے جنت ان سے چھین لی اللہ نے جنت چھین لی اب سوچئے ہم لوگ دن رات کتنے گناہ کر رہے ہیں بتائیے اندازہ ہے آنکھ کا گناہ زبان کا گناہ ہاتھ پیر کا گناہ مال کا گناہ تجارت کا گناہ کتنے گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جنت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے ایک گناہ کی ویسے انسانیت کے باب جو ہیں آدم علیہ السلام ان کو اللہ نے جنت سے بھگا دیا نکال دیا صرف ایک گناہ نہ تو شرک تھا نہ تو کفر تھا نہ تو نفاق تھا بڑے جو گناہ ہیں شرک کفر نفاق یہ گناہ نہیں تھا اللہ نے اس سے منع کیا تھا آپ نے کھا لیا اللہ کی بات نہیں مانی بہکاوے میں آ کر وہ بھی اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی جنت کے امیدوار بنے ہوئے ہیں تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہو ہمیشہ اور کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں گناہ پہ گناہ ہم کر رہے ہیں پھر بھی جنت کے دعوے دار اور ٹھیکے دار ہم ملے ہوئے ہیں خاص طور پر اہل الحدیث کہا کہتا ہے ارے ہم تو موحید ہیں توحید والے ہیں ہمارے لئے تو جنت فکس ہے صرف توحید سے کام چلنے والا عمل نہیں ہونا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لئے بس نماز نہیں پڑھنا روزہ نہیں رکھنا جنت مل جائے گی ہے ایسے صرف توحید سے کام نہیں چلنے والا یہ اور بات ہے کہ توحید بنیاد ہے جنت میں جانے کی جنت میں جانے کی چابی توحید ہے توحید لیکن صرف چابی سے کام نہیں چلنے والا جب تک اس میں وہ کیا ہے وہ باریک جو ذرات ہوتے ہیں تب ہی جا کر وہ تالہ کھلتا ہے اب ایسے کوئی بھی کیل لے جا کے تالے میں ڈال دے تالہ کھل جائے گا چابی کے جو دو تین کیا ہے سوسے ہوتے ہیں وہ جب تک نہیں ہوں گے یہ نماز روزے حج زکاة یہ سب چابی کی وہ ہیں وہ سوسے ہیں اسی کی بنیاد نوک ہے اسی سے کیا ہے تالہ کھلتا ہے تو صرف لوہا سے آپ تالہ نہیں کھل سکتے توحید یہ تو اصل ہے اس میں کوئی شک نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہمارے لئے عبرت کیا ہے کہ اللہ نے ایک گناہ کی بنیاد پر آدم سے جنت چھین لی لیکن ہم لوگ اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں بار بار سن رہے ہیں کہ آدم کو جنت سے نکال دیا گیا تھا آدم کو جنت سے نکال دیا گیا جمین پر اتار دیا گیا لیکن کیا آپ نے سوچا کہ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں تو ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں یہ ایک اور کرنا ہے اور ایک بات اور بتاؤں اسی آیت سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ گناہ کی وجہ سے نعمت ہیں چھین لیتا اللہ تعالیٰ دیکھئے سب سے بڑی نعمت کیا ہے ایک مسلمان کے لیے جنت ہے جنت ہے اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے اللہ نے گناہ کی وجہ سے سب سے بڑی نعمت جنت چھینی آدم کو جو جنتی لباس اللہ نے دیا تھا جیسے ہی انہوں نے وہ پتہ کیا ہے وہ درخ سے کھائی لیا فل گناہ کیا گناہ کی وجہ سے اللہ نے لباس بھی چھین لیا ننگے ہو گئے آدم اور رہوہ دونوں دیکھیں ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی آدم اور رہوہ سے آج ہم گناہ کر رہے ہیں ہم کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے ظاہر اس بات ہے ہمارے گھروں میں جو مسیبتیں آ رہی ہیں پرشانیاں آ رہی ہیں مسلمانوں میں جو مسیبتیں اور پرشانیاں ہیں آج دیکھئے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالتیں زار کیا مسلمانوں کی عزت محفوظ نہیں مسلمانوں کی آبرو محفوظ نہیں مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں مسلمانوں کی دکانیں محفوظ نہیں ان کے گھر جائداد محفوظ نہیں ان کے مدارس اور مساجد تک نہیں محفوظ ہے کیوں یہ گناہوں کی ویسے ہیں صرف صرف مسلمانوں کی گناہوں کی ویسے یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ گناہوں کی بنیاد پر اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں وہ نعمتیں ہم سے اللہ چھین لیتا ہے بس اوقات انسان کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کہاں ہم سے نعمت چھین رہا ہے ایک بات اور یاد رکھنے اگر گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کسی سے نعمت نہیں چھین رہا ہے دولت نہیں چھین رہا ہے تو یہ نہ سمجھئے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں یا اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا ہے حدیث کے اندر آتا فَإِنَّمَا هُوَا اِسْتِدْرَاج اللہ ڈھیل دے رہا ہے اور جتنا گناہ کرنا ہو کر لے جتنی نافرمانی میری کرنی ہو کر لے حَتَّى اِذَا جَا آجَلُونَ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا اللہ ڈھیل دے رہا ہے اگر گناہ پر اسرار کرنے کے باوجود بھی نعمتیں ہمارے پاس باقی ہیں تو اس کا مطلب اللہ ڈھیل دے رہا ہم کو اللہ چھوٹ دے رہا اور کر لے گناہ اور کر لے گناہ اور کر لے گناہ اس کے بعد اللہ پکڑت لیتا ہے ایک مرتبہ حسن بصری رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ میں گناہ تو کیا ہوں لیکن اس کا اثر اپنے اوپر نہیں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کیا کہا معلوم ہے کہا کہ گناہ کا سب سے بڑا اثر کیا تمہاری زندگی میں یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو لیکن نماز میں تم کو لذت نہیں محسوس ہوتی نماز پڑھنے میں تم کو مزا نہیں آتا نماز پڑھنے میں تم کو سکون نہیں آتا کہا ایسا نہیں ہے کہا ہاں نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ فرض کیا ہے ڈر سے پڑھ رہے ہیں نہیں نماز پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اللہ جہنم میں پھیٹ دے گا لیکن کیا نماز میں ہم کو واقعی وہ لذت ملتی ہے وہ سکون ملتا ہے وہ خوشی ملتی ہے ہم کو حالت نماز میں نہیں مل رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو پڑھنا پڑھ رہا ہے کتنے لوگ تو اس وعی سے پڑھ لے رہے ہیں کہ بھئی گاؤں والے کیا کہیں گے مسلمانوں کی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ کچھ لوگ تو اس وعی سے پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ ڈر کی وعی سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے لیکن واقعی جو لذت صحابہ کو سلف کو ملتی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ نماز ہی میں کھڑے ہو جاتے تھے ان کو اتنا مزہ آتا تھا کہ پوری دنیا سے وہ کٹ جاتے تھے کیا ہم کو لذت مل لئی ہے نہیں مل لئی ہے وہ سکون نہیں وہ خوشی نہیں کیوں یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہماری نمازوں کے اندر سے خوشو چھین لیا خوشو چھین لیا لذت چھین لیا یہ گناہ کا اثار ہے یہ گناہ کی وجہ سے ہے تو یہ کوئی مس سمجھے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں باپ بچوں میں جو نفرت پیدا ہو گئی ہے یہ گناہ کا اثر ہے شوہر بیوی میں جو دوریا پیدا ہو گئی یہ گناہ کا اثر ہے دو اچھے مومن دوستوں میں جو جدائی ہو گئی یہ گناہ کی وجہ سے ہے یہ سارے گناہ کے اثرات ہیں لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا ہم کو احساس نہیں ہوتا سلف تو کہتے تھے میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی سواری پر بھی دیکھتا ہوں ہم لوگوں کا کیا ہے کئی گاڑی سے کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کی سائنٹیفک صورت بیان کرتے ہیں آرے اس ویسے ہو گیا یہ کلچ نہیں دپ پایا وہ بیرنگ نہیں لگا پائے وہ گاڑی وہاں سے نہیں وہ ظاہری اصباب آکھے ہو سکتے ہیں بنیادی سبب کیا گناہ ہے بنیادی سبب کیا ہے گناہ ہے کہ میں اپنے گناہوں کا اثر فی خلقی ودابتی و سیارتی اپنے گاڑیوں میں اپنی سواری میں میں اپنے گناہ کا اثر دیکھ رہا ہوں لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا اپنے گناہوں کا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے گناہ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ساری نعمت چھین لی ایک گناہ کی وجہ سے عبلیش جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا سجدہ نہیں کیا آدم کو اللہ کو نہیں آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ نے اس کو بھی بھگا دیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت پوری مسلمان کرتے رہیں گے اللہ کرتے رہے گا فرشتے کرتے رہیں گے اور اس کے لیے جہنم پکی ہو ایک گناہ ایک گناہ اس سے درس ہم کو ملتا ہے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں پتہ نہیں ہم کو اللہ کس گناہ پر ہماری پکڑ لے اللہ کس گناہ پر ہم سے ناراض ہو جائے اور جنت کے بدلے جہنم فیصلہ ہمارے لئے کرتے ہم کو نہیں معلوم بھئی کس گناہ پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے ہمارے کس عادت پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے لہذا کبھی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ نافرمانی تو اللہ ہی کی ہو رہی ہے گناہ ہمارے آنکھ میں ہمارے نگاہ میں چھوٹا ہے لیکن نافرمانی کس کی ہو رہی ہے اس عظیم ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ کو کون سی ادا کب کس کی پسند آ جائے یہ بھی نہیں معلوم اور کون سی ادا اللہ کس کو ناپسند کر لے اور اس کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ کر دے یہ بھی ہم کو نہیں معلوم تو گناہ سے ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو سکے بچنا چاہیے اسی بنیاد میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے یا مصرف القلوب صرف قلوبا نالا تعطی اے دلوں کو فیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف فیر دے بہت کسرہ سے پڑھتے تھے ٹھیک اس سورہ کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اس سورہ کا بنیادی مقصد کیا اللہ نے سورہ کیوں نازل کی اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پورے عدیان باطلہ کو چھوڑ کر اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ اس کا بنیادی مقصد اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اور تیسرا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے تیسرا بنیادی مقصد اس سورت کا زمین کے اندر خلافت اور امامت انسانوں کو عطا کرنا اللہ نے کیا کہا اسی سورے میں آپ دیکھئے پہلے ہی پارے کے شروع ہی میں انی جاعدن فی الارضی خلیفہ فرشتوں سے اللہ نے کہا کہا میں زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اب میں انسانوں کو حکومت اور امامت دینے والا ہوں یہ اللہ نے کیا کہا زمین کی حکومت اور زمین کی امامت اللہ نے انسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد جب کہا کہ میں آدم کو اپنا جانشین بناوں گا زمین کے اندر اس کو امامت خلافت حکومت دوں گا وہ زمین چلائے گا اور زمین والوں کو دیکھ بھل کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے خلیفہ بنایا حاکم بنایا امام بنایا بشاہد دی اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آدم کو علم بھی سکھایا کیونکہ کسی بھی اہدے کو کسی بھی ذمہ داری کو سبھالنے کے لیے علم ہونا چاہیے اگر علم نہیں ہے اس کا نالج نہیں ہے اب کسی کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے اور وہ دسمی پھیلو کیا کرے گا بھی وہ چوپٹ کر دے گا پوری تعلیم کا تو اس کے اندر لیاقت ہونی چاہیے صلاحیت ہونی چاہیے کہ کس طرح تعلیم میں ترقی ہو کسی کو سیکریٹری بنا گیا ہو اس کو معلوم ہی نہیں کہ اگر کیا ہے کیسے کرنا بات کرنے کبھی سلیقہ نہیں ہے کہاں سے بھی ترقی کرے گا وہ اہدے پہ وہ فیل ظاہر سے بات نہ کر اسی ویعے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر جب ناہل لوگوں کو ذمہ داری سونپی جانی لگے تو تم لوگ قیامت کا انتظار کرنا اذا اسید الامر فی غیر اہلی جب کسی اہدے کو ناہل کوئی سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے تو اللہ نے کیا ہے زمین کا حاکم بنایا اس کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا کہ اسی کے مطابق تم کو زمین میں امامت کرنی ہے خلافت کرنی ہے باشاعت کرنی ہے ایسے لوگوں کو چلانا ہے یہ پہلا اللہ نے تجربے کے طور پر آدم کو زمین کی خلافت دی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس زمین کی خلافت اور باشاہت امامت کس کو دی یعقوب کے بیٹے اسحاق کو اسحاق یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو دی کس کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جس کو ہم لوگ یہود کہتے ہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کو دی آدم کا تجربہ اللہ نے کر لیا اب وہ خلافت بنی اسرائیل کو دے دی گئی بنی اسرائیل کو اللہ نے خلافت دی اور امتحان بھی لیا کہ کیا یہ لوگ خلافت چلا سکتے ہیں کی نہیں امامت دنیا میں کر سکتے ہیں دنیا کو سبال سکتے ہیں کی نہیں سبال سکتے اللہ نے بہت ساری نعمتیں ان کو دی اللہ نے خود کہا کہ میں نے پوری دنیا والوں پر تم کو فصیلت دی یعنی اس وقت تک جتنی امت آئی تھی سب سے افضل امت کون تھی بنی اسرائیل کی امت تھی بہت ساری نعمت بے شمار نعمتیں اللہ نے دی تھی لیکن اللہ نے جب ان کا انتحان لیا ان کو جانچنا چاہا تو وہ لوگ ناکام ہو گئے یہ تجربہ پھیل ہو گیا یہ لوگ زمین کی خلافت کو نہیں سبال سکے اللہ نے ان کو برباد کر دیا جب زمین کی خلافت نہیں سبال سکے کیونکہ زمین کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا اور اللہ اپنی چیز چاہتا کہ اس کے ارادے اور اس کی مشیط کے حساب سے چلے جیسا اللہ چاہتا ویسے زمین کی حکومت ہونی چاہے یہ لوگ ناکام ہو گئے اللہ نے ان کو برباد کر کے اب ابراہیم کے بیٹے اسمائل کی نسل میں اللہ نے یہ خلافت دال دی یعنی اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت دے دی اب آپ زمین کو سبالیں گے یہ کامیاب تجربہ ہوا اللہ کے رسول نے بہت خوبی کے ساتھ یہ ذمہ داری نہیں بھائی ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے بھی خلافت عطا کی تھی پوری دنیا کا امام بنایا تھا ابراہیم کبھی امتحان لیا کہ کیا یہ خلافت سبال سکتا امتحان آیا بہت بڑا امتحان لیا تھا اللہ نے کیا باپ کو چھوڑنا پڑا بیٹے کو کہا زبا کر وہ اب میرے لئے ابراہیم علیہ وسلم تیار ہو گئے بھی اللہ نے کہا آئے فوراں ان کو کیا ہے زمین پہ لٹایا چھوری تیز کی غلے پہ پھیر دی لیکن اللہ نے سوچا کہ ہاں یہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئے جنت کا دمبہ نازل کر دیا اس کو زبا کیا آپ نے تو یہاں دیکھئے اللہ رب العالمین یہ بنیادی مقصد ہے اس صورت کو نازل کرنے کا اور آپ کو یہ نقطہ میں بطلاؤں کہ جیسے ہی مدینہ اللہ کے رسول حجرت کر کے گئے اب مسلمانوں کی اسلامی حکومت بننے والی تھی اللہ نے سور بقرہ نازل کی کہ بھئی دیکھئے اسلامی حکومت کے کچھ طور طریقے ہیں کچھ اس کے اصول ہیں کچھ ذابطے ہیں جو قوانین ہونے چاہیے اسلامی حکومت کے اللہ نے اس سور بقرہ میں پورے نازل کر دی ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی کیسے چلائی جائے گی اللہ نے سور بقرہ مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول کے نازل کی اس حساب سے آپ کو اسلامی حکومت چلانی ہے اور کیا ہے اسلام کو بلند کرنا ہے تو یہ تین امتحانات آدم کا امتحان اللہ نے اس میں بیان کیا پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا اور ناکام ابراہیم کا امتحان لیا کامیاب ہوئے اور اسی طریقے سے اس امت محمدیہ کا بھی امتحان لیا وہ بھی کامیاب ہوئی اس وقت تک لیکن آج کیا امت محمدیہ اس میں کامیاب ہے بالکل نہیں اللہ کے رسول کا تو امتحان لیا گیا صحابہ کا امتحان لیا گیا کامیاب ہوئے سلف کا امتحان لیا گیا کامیاب ہوئے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کیا تمہارا یہ گمان ہے یہ خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ تم کو آزمائے گا نہیں تمہارا امتحان نہیں لے گا بس یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ اللہ کہہ دیا جنت میں چلے جاؤ نہیں اللہ تمہارا امتحان لے گا جس طرح تم سے پہلے صحابہ کا اور اللہ کے رسول کا تمہارے نبی کا امتحان لیا اتنی شدت سے امتحان لیا کہ صحابہ کانپ رہے تھے ایک مرتبہ غزوے خندق کے موقع پر پورے کفار چاروں طرف سے پورے مدینہ کو گھیر لیا تھے صحابہ کتنے مضبوط ایمان والے تھے اس وقت ذرا ایمان ان کا متزلزل ہو گیا کہنے لگے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معاہم اتا نسول اللہ رسول اور مومنین کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی اب یہ حالت ہے مسلمانوں کی اللہ نے خود بیان کیا ہے تمہارے اوپر سے لسکر تمہارے دائیں سے لسکر تمہارے بائیں سے لسکر تمہارے نیچے سے لسکر چاروں طرف سے مسلمان گھیرے ہوئے تھے سوچئے کئی سے کیفیت رہی ہوگی آج یہ جو سارے دیکھئے مسلمانوں کو چاروں طرف سے کافروں نے دشمنوں نے گھیر لیا ہے یہ ہمارا امتحان بھی ہے اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اسلام سے دور ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ در کی وجہ سے جیسے رام کا نعرہ ایک مولانا کو میں نے دیکھا ہے وہ گورک نات مندر میں جا کے وہ پوجہ کر رہا ہے در سے یہ ہمارا امتحان ہے ایسے ہی اللہ آزمائی کرتا ہے ایسے ہی اللہ امتحان لیتا ہے ہمارے ایمان کا ہمارے اسلام کا ہمارے تقوی کا اللہ امتحان لے رہا ہے کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو گئے اس اندوستان میں کہ وہ فخر کرتے ہیں اس پر کہ بھئی ہم کو یہ آزادی ہم چاہے اس کی پوجہ کریں اس کی پوجہ کریں مسلمان کا راج کا ناکام ہو گیا یہ اللہ کی امتحان میں ناکام ہو گیا فیل ہو گیا مرتد ہو گیا ایسے لوگ کافر ہو گیا اسلام سے نکل گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے امتحان ہے ایسی پریشانی کی حالت میں جو اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے وہی انسان اللہ کی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور جو اللہ کی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اس کو جنت دیتا ہے تو یہ کچھ باتیں سورہ بقرہ کی تفسیر کے تعلق تھیں انشاءاللہ بقیہ باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے سمجھنے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ